السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ دین کے اصول سیکھیں سبق نمبر چار میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں آج کے اس لیسن میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کا مستحق کون ہے عبادت کے لائق کون ہے ہمارا رب اللہ ہے اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا وہی سب کا مالک ہے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے جب سب کچھ وہی کرنے والا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبَدُونَ سورِ انبیاء آیت نمبر نائنٹی ٹو اور میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی بس چاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو یہ سورِ بقرہ آیت نمبر اکیس اور بائیس ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے وہی عبادت کے لائق ہے قرآن کا سب سے پہلا آرڈر عبادت کا ہے اے لوگو تمہیں اپنے رب کی بات کرنا ہوگا اور قرآن کی سب سے پہلی نہیں منع کردہ چیز شرک ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا لوگو تم اللہ کا ہمسر کسی کو نہ ٹھراؤ اللہ کا حکم ہے عبادت کریں اور منع کرتا ہے شرک کرنے سے ہمارا رب اللہ ہے اس لئے اس کے علاوہ کوئی عباد کے لائق نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو سورہ نعام آیت عمر 102 میں فرماتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے کب غیر اللہ کی عبادت کی ہے دوست ہم نماز کے لئے مسجد جاتے ہیں جب رمضان آئے تو روزہ رکھتے ہیں عید العدحہ میں قربانی کرتے ہیں تو عبادت اسی کی کر رہے ہیں نا پھر ہم کو اسی عبادت اسی کی عبادت کرنے کی بار 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 تعلیم کیوں دی جاری ہے ہم جتنی چیزیں کر رہے ہیں پس اتنی عبادت نہیں ہے دوست بلکہ عبادت کا معنی بہت ہی وسیع ہے یہ سجدہ کرنا یہ رکو کرنا یہ ہاتھ بان کر کھڑے ہونا صدقہ کرنا خیرات کرنا روزہ رکھنا دور دور سے اس کے مقدس کھر کی زیارت کے لے جانا بیت اللہ کا تواف کرنا اس کی طرف مو کر کے سجدہ کرنا حربانی کرنا منتیں ماننا کعبہ پر غلاف چڑھانا حجر ازوت کو چومنا اس میں خادم بن کر رہنا جھاڑو دینا صفائی کرنا آپ زمزم پینا یہ سب کام اللہ نے مسلمانوں پر اپنی عبادت کے طور پر فرض کیے ہیں یہ سب عبادات اللہ ہی کی شان کے لائق ہیں اور کسی کے نہیں اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ لوگ نماز بھی بڑھتے ہیں جو سجدہ اللہ کا حق تھا اس کو بندوں کو بھی دے رہے ہیں اسی اسی کے سامنے ہاتھ بان کر عدب سے ڈر کر خوشوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ صرف اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ مزاروں اور درگاہوں کے سامنے لوگ باعدب ہاتھ بان کر کھڑے ہو جاتے ہیں گویا انہوں نے اللہ کا حق بندوں کو دے دیا اور کسی بھی جگہ کو مقدس سمجھ کر ثواب کی نیئے سے سفر کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے اور یہ تین مسجدوں کے ہی لئے ہیں مسجد حرام کو ثواب کی نیئے سے سفر کر سکتے ہیں مسجد نبوی کو ثواب کی نیئے سے سفر کر سکتے ہیں اور مسجد اقصا کو ثواب کی نیئے سے سفر کر سکتے ہیں ان تینوں کے علاوہ کسی بھی جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے لیکن کھرڑوں لوگ درگاہوں کی طرف مزاروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لئے ہے لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ سفر بھی عبادت میں شامل ہے لہذا عبادت غیر اللہ کی شمار ہوگی اگر یہ مزاروں کی طرف سفر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے تو قربانی اللہ کے لئے ہو لیکن ہزاروں بکر مزاروں پر زبا ہوتے ہیں پھر چوری سینہ زوری کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کے لئے ہیں یہ اللہ کے لئے کیسے ہو سکتا ہے دوز اگر اللہ کے لئے قربانی ہوتی تو مزیدوں میں زبا کیا جاتا تھا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اگر اللہ ہی کے لئے ہوتی تو کہیں بھی زبا کیا جا سکتا تھا لیکن درگاہوں کے سامنے ہی زبا کرنا وہیں منتیں مانگنا یہ کازے ہو سکتا ہے خانِ کعبہ کی طرح مزاروں پر چادریں چڑھانا حجرِ اسوت کو بوسا دینی کی طرح مزاروں پر بوسا دینا آبِ زمزم کی طرح مزاروں کے پاس کے کونے کا پانی پینا یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے یہ عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کے لکھی جا رہی ہے جو کہ حرام ہے یہی بات سمجھانے کے لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے سامین ہم کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں جواب جھونڈیں اپنے ذہنوں میں تلاش کریں سوال نمبر ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے سبب ذکر کریں ریزن بتائیں کیوں اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے سوال نمبر دو اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے کوئی دلیل ہو تو بتائیں دلیل ہو تو ذکر کریں سوال نمبر تین عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سوال نمبر چار اگر ہم کعبہ کا بھی تواف کریں مزاروں کا بھی تواف کریں تو کیا حرج ہے سوال نمبر پانچ اگر ہم قربانی اللہ کے نام پر بھی کریں اور مزاروں پر بھی کریں تو کیا فرق پڑے گا سوال نمبر چھے قرآن کا سب سے پہلے حکم کیا ہے سوال نمبر سات قرآن میں سب سے پہلے منع کی گئی چیز کیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق اتا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نمبر چھے